دیکھیں فیلئر کسی کا بھی نہیں ہے دوسری ٹیم بھی اچھا کھیل سکتی ہے دوسری ٹیم بھی پرفارمنس دے سکتی ہے ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ایک اپرچونٹی تھی جس کو اوویل کرنا چاہیے تھا اور ٹیم نے پوری کوشش کی اس چیز کو اوویل کرنے کی ایسی نہیں بات کے کہ جی رن ریٹ کا آئیڈیا نہیں تھا بلکل ٹیم مینجمنٹ کو آئیڈیا تھا کپتان کو آئیڈیا تھا ساروں نے کوشش کی اور اگر آپ نے ٹی پہ دیکھا ہوگا کہ جی لڑکوں نے ہمارے بہت جان لگائی بہت ایفرٹ کی اس چیز کی تو کہیں ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ جی لڑکوں نے اس چیز کی ایفرٹ نہیں لگائی ہاں باس ٹیم اپرچونٹی کو جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹن ڈیز کا جس طرح میچ تھا ایک میچ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک دم بری پرفارمنس ہو جاتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آسٹیلیا کا میچ تھا جہاں ہمارے پچیس چھبیس آوروں میں ایک سو چالیس تھے اور دو آؤٹ تھے تو پندرہ سے بیس رنز میں ہم چھے وکٹوں پہ چلے گئے وہ ایک اپرچونٹی تھی ہمارے پاس جو ہم جس کو گریب نہیں کر سکے اگر وہ کرتے تو میرے خیال میں کہ سٹویشن بلکل چینج ہوتی تو وہ ایک اس طرح کی چیزیں اتنے بڑے ٹروریمنٹ میں اگر مس ہو تو آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے ایک پھر دوسرا جو اللہ کی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جی اس طرح کی صورتحال تھی دوسری چیز یہ کہ سری لنکا سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر سری لنکا سے میچ ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کیونکہ جی ہم اس کو جیس سکتے تھے تو وہ بھی اگر دو پوائنٹ ملتے تو ہمارا ہے نا بہت بہتر ہو سکتا تھا تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری ٹیم نے کوچنگ سٹاف نے ساروں نے ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کی ہے کسی سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی سارے پاکستان کو افسوس ہے کہ جی پاکستان سائن فائنل میں نہیں پہنچ سکا تو میں کہوں کوچنگ سٹاف کو اور پلیئرز کو ان ساروں سے زیادہ افسوس ہے مجھے تو یہی لگتا ہے اکیل ایک تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم مجتمین ہیں آپ پرفارمنس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر جس طرح شویب ملک خفیز کو آپ نے موقع دیا لیکن اس پرفارمنس کو پرفارمنس نہیں دکھا سکے جس کی ان سے اس پرکٹیشن تھی ایک تو یہ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ ادھر ہی تھے ہم سے بھی آپ سے ملاقات بھی رہی وہاں پر تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کا سینئریو بن جا ہوا تھا کہ پاکستان کو رانڈیٹ بڑھانے کے لیے جس طرح بھی آپ نے سٹاف کی طریف کی ہے اتنے ہائیلی پیٹ تمام سٹاف تھا کسی نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ ہم نے سیمی فائنل کے لیے جانا ہے افغانستان جیسی مارٹی ٹیم کے خلاف بھی آخری اوبر میں نیوزی لینڈ جلے اچھی اس نے فائنل تک پہنچی ہے باقی دوسری ٹیموں کے خلاف بھی ہم نے بڑے آخری آخری اوبر میں جا کے کیا کسی کے ذہن میں نہیں تھا نہیں دیکھیں بلکل صاف سی بات ہے ساروں کے ذہن میں ہوتے ہیں سارے سٹیٹ ساروں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ایسی نہیں بات کہ ہمارے ٹیم منیجمنٹ یا پلیس کے پاس ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ ہمیں نہیں پتا کیا رن ریٹ چاہیے کیا چیز چاہیے تو ساری کوشش تھی اصل میں ڈیپینڈ کرتا دیکھیں آپ جس طرح جس طرح ورلڈ کپ آگے گیا آپ ریلائز کریں کہ جس طرح سائن فائنل ہے دو سو چوبیس رنس پہ ختم ہو گیا فائنل دو سو چالیس رنس پہ ٹائی ہوا کہ اب وکٹوں کی جو صورتحال جس طرح جس طرح ورلڈ کپ آگے جاتا گیا وکٹوں کی صورتحال مشکل تھی اگر آپ اغمانستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں اغمانستان کا میچ کتنا کروشل ہو گیا تھا پاکستان جیتنا اہم ہو گیا تھا کہ جی رن ریٹ کی بات نہیں ہے تو ساری چیزیں ذہن میں اگر جس طرح آپ درائننگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں باز ٹائم کہ جی آپ کی سو ڈیٹس و رنس کی پارٹنرشپ ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ اس چیز کو ذہن میں لے کے آتے ہیں لیکن ایک ٹائم ایسی صورتحال نہیں بنی کہ جی پاکستان ٹیم ہے نا کہ جی سٹیٹ او اے میچ جیت رہی ہو تو یہ ذرا مشکل چیز ہے کہ جی ساروں کے ذہن میں تھی یہالی چیز لیکن اتنا یہ ہمارے کوچنگ سٹاف کے بھی ذہن میں تھی کپتان کے بھی ذہن میں تھی ساروں کے تھی سب کے ذہن میں تھی یہالی چیز اور اس کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے دیکھیں اب تو حفیظ اور ملک کی آپ نے بات کی ہے دونوں ہمارے سینئر پلئر رہے تو اب ان کے آگے کے مستقبل کی بات کر رہے وہ تو سیلیکشن کمیٹی بات کرے گی اب میں تو نہیں کروں گا لیکن یہ کہ جی سارا جو ڈسین ہے یہ سارے سمجھدار پلئر ہیں ان کے اپنے پاس ہے اور میں کسی بھی پلئر کے مطلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا اس کو ریٹائر ہونا چاہیے یہ ان کا اپنا ڈسین ہے لیکن ان دونوں پلئرز نے پچھلے دو سے تین سال پاکستان کے لئے بڑی زبردست پرفارمسز دی ہیں قادر خواجہ علی حاشمی اور یوسف انجم جی انزی بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آج آپ اپنے عوضے سے اپنا عوضہ چھوڑ رہے ہیں چیف سیلیکٹر کا تو ورڈ کپ بھی ہو گیا ورڈ کپ میں فخر زمان کو آپ نے ترجیحات میں شامل کیا عابض علی کو ڈراب کیا اسی طرح ہی ٹومیسٹنگ میں کافی لڑکوں نے پرفارم کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں نے کافی اچھے جو پلیئر سے ان کا کیریئر ختم کر دی ہے اور دوسرا سوال ہے کہ سرفراز جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کپتان مزید ہونے چاہیے کسی نئے لڑکے کو چانس دینا چاہیے پہلا سوال آپ کا فخر زمان کا ہے پلیئر کے کیریئر کا بتاؤں فخر کا نہ بتاؤں چلو اچھا دونوں کا بتاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ جی پچھلے اگر تین سال میں جو ہمارے بہترین پرفارمر آئے ایزے اوپنر ان میں سے فخر زمان ایک ہے کہ کہ جی ہم اس کو ونڈے کی کہتے ہیں کہ جی سپیشلسٹ ونڈے کا پلیئر ہے اور اس کی جو پرفارمسز بھی ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں تو میرے خیال میں ہمیشہ اگر آپ کا کوئی اچھا پلیئر ہو اور اگر اس کی تھوڑی سی کسی میں پرفارمسز اگر کہیں ڈاؤن ہو اس کو ڈراب کرنے کی بجے اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے اسی کی ایک بالکل سمپل مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کی یہ ورلڈ کپ کی دوزار انیس کی گوپٹل نے پورے ورلڈ کپ میں پرفارمسز نہیں دی لیکن نیوزیلینڈ کا مین پلیئر تھا نیوزیلینڈ نے اس کو آخری ٹائم تک چانس دیا تو آپ اپنے مین پلیئر پر ریلائے کرتے ہیں آپ اپنے پلیئر کو کانفیڈنس دیتے ہیں یہ ضروری ہے پلیئر کے لیے بھی اور دوسرا سوال کیا تھا کہ جی میں نے کاف سارے پلیئروں کا کیریئر ختم کی ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا دیکھو بھی میں انسان ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میری سیلیکشن ہنڈر پرسنٹ تھی کہ میں نے جو ڈسین لیا وہ صحیح تھا میں نے کبھی بھی نہیں کہا یہ کہ میں انسان ہوں میرے سے غلطی ہو سکتی ہے تو اگر کسی لڑکے کو کوئی میرے سے غلطی ہوگی تو پہلے تو میں لڑکے سے معذرت چاہتا ہوں کہ کہ جی میں انسان ہوں میرے سے غلطی ہو سکتی ہے دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی میرے سے ہو سکتی ہے لیکن نیت ہماری میری اور میری سیلیکشن ٹیم کی کبھی بھی یہ نیت نہیں رہے گی کہ جی کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی کریں ہمارا ڈسین غلط ہو سکتا ہے انسان ہے یار لیکن یہ کہ جی جان بوش کے کسی کو ہم نے ڈراب کیا کسی کو پرسنل ہوا یہ الحمدللہ ہم نے آدھی پوری سیلیکشن ٹیم نے یہ نہیں کیا اور یہ نہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں سرفراز کا دیکھیں یہ سرفراز پچھلے دو تین سال سے کر رہا ہے اور اس کی کیپٹنسی میں اس کی بڑی فتوات بھی ہیں اچھی مکس پرفارمنس اچھی ہیں پھر بھی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ بورڈ کا فیصلہ ہے تو میں کسی کے بھی کہے جی کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے یہ میرا کام نہیں ہے کہ جی میں اس میں بولوں کہ جی اس کو ہونا چاہیے اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ میرا اب کام نہیں ہے اور دوسری چیز آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں بھئی میں ریزائن نہیں کر رہا نہ بورڈ والے میں اسے ریزائن لے رہے ہیں میرا اس مہینے کے انڈ میں میں اپنے مہینے تک کام اپنا کرتا رہا ہوا مہینے کے بعد جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ میں دستیاب نہیں ہوں میں آگے سے یہ نہیں کرنا چاہتا